اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہوتھ اف سکسیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ نورل سہر ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم لائے ہیں آپ اپنے معاشرے کی چند ایسی حقائق جن کو جان کر آپ بھی حیران رہیں گے ہمارے معاشرے میں نیک کام کو یا کسی اچھے عمل کو بھی دولت سے تولنے کی کوشش کی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے اس کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرے میں تربیت کی کمی کی وجہ سے لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن انہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اچھا عمل اللہ کے دزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے عمل اور نیکی کو محقی نہیں سمجھنا چاہیے اتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر نہ سمجھو ہاں وہ تمہارے اپنے بائی سے مسکرہ کر بات کرنا ہو اگر غور کریں تو اس حدیث میں ایک بہت اہم بات کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ مبزول کروائی ہے کوئی اچھا عمل چاہے چھوٹا اور معمولی ہو اسے حقیر نہ سمجھا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر عمل باعث سے عجر ہے انسانوں کو نفع رسانی کا کوئی بھی کام ہو وہ چاہے جتنا معمولی ہو اللہ کو بہت محبوب ہے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں وہ کبھی زیادہ اچھے کام کرتے ہیں کبھی کم کبھی بڑے کام کرتے ہیں کبھی چھوٹے ہر کام کی قدر کرنی چاہیے اور ہر عمل کی ستائش کرنی چاہیے کسی شخص سے مخصکرا کر بات کرنا ایک انتہائی معمولی عمل ہے اس میں کچھ حچ نہیں ہوتا لیکن دوسروں کا جی خوش ہو جاتا ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کرنے کے بعد کہ کسی اچھے عمل کو اس کا حقیر نہ سمجھو اس کی چند دیگر صورتوں کا تذکرہ کیا مثلا کسی کو کچھ چیز کوئی چیز باننے کے لیے چھوٹی سی رسی دے دیں کسی کو جوتے کا تسمہ دے دیں کسی کو پینے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دیں راستے سے کوئی چیز جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو ہٹا دیں کسی سے ہندہ روائی سے بات کر لیں کوئی ملے تو اسے سلام کر لیں کسی غمگین شخص سے انسانیت سے بات کر لیں چاہے کہ جیسا کہ ہمارا اور ہماری ٹیم کا یہ مشن ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت سے اپنے معاشرے میں مصبت تبدیلہ لانے میں مدد کریں گے اور ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو آج ہمارا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا اور آپ کے رویے میں یقیناً مصبت تبدیلہ آئے ہوگی نئی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے اس ٹاپک پر غور کیجئے گا اپنے انسانوں کی قدر کریں معاشرے میں بہتری کے لیے اپنا کردار ادا ضرور کیجئے گے اللہ آپ کا نئے گبان